ویلکم ٹو مای شیلل کبوتر جت جان میں آپ کا سواگت ہے اوپر وادی کے رحم و کرم سوراک کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں امران خان بھائیو آج کا کمنٹ گریوان بھائی بھائی ساہب نے کمنٹ کیا کہ امران بھائی کیا کوئی ایسا کبوتر بھی ہے جو بیری کے ہاتھ نہیں لگتا یا کوئی ایسی نظر جو بیری کے ہاتھ نہیں لگتی کیونکہ بھائی نے کہا کہ میں ایک بچہ اڑاتا ہوں جو بیری سے تقریباً کئی بار بچ کے واپس آ چکا ہے کیا کوئی ایسی خاص پہشان ہے کبوتروں میں جو بیری سے بچ جائے جس کی جان نہ جائے تو دیکھو اس میں ہم آپ کے ایک بات سواف کر دیں شاید میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو سمجھایا تھا کہ کبوتروں میں کوئی ایسی نسل نہیں ہے جلدی سے جو بیری سے بچ جائے کیونکہ بیری اگر اپنے آپے میں آ جائے تو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہو سعودی عرب کی کبوتر تک گولا کبوتر تک بیری پکڑ لیتی ہے مگر شہر کے حساب سے اگر دیکھا جائے جہاں ہم کبوتر پار رہے ہیں شہروں میں ٹھیک ہے تو یہاں پر کونسا کبوتر ہے جو بیری سے بچ جائے وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو تیج ترار کبوتر گرم بلڈ لائن کبوتر جن کے اندر تیج پن ہوتا ہے ایسا کبوتر مالو جیسے مدراسی کبوتر ٹھیک ہے جیسے بیری آتی ہے اپنا ایڈیا چھوڑ جاتا ہے دوسرے محلے میں پہنچ جاتا ہے ایسے کبوتر کم کبوتر کے ہاتھ میں آتے ہیں بھائی کا کمیٹ کہ بچہ بچ کے آ گیا بچے کا تاؤ مجاج تیز تھا تیز مجاج والے بچے ہمیشہ بیری کو دور سے دیکھ کر ہی اپنی چاند بدل لیتے ہیں جو کبوتر دوستو بیری کو دیکھتے ہی اگر اپنی چاند ایکتم بدل لے جھٹکا لے کے اڑے یا ادھر سے ادھر بھاگے تو بیری اس کبوتر پر نائنٹی پرسنٹ حملہ کم کرتی ہے پھر وہ اپنا اسی کی آپ نے بھیکا ہوگا اگر آپ کبوتر تیز اڑنا ہے تو وہ اسی یہ جیسے سیدھی چلی جائے گی آگے کیونکہ شہر محلے در محلہ کبوتر پاکھی اڑا کرتے ہیں وہ سوچتی یہ تو خیر چکرنا آتی ہے یہ میرے ہاتھ نہیں آئے گا وہ اگلے شکار کی اڑ چلتی ہے کونچہ شکار دھونتی ہے جو تھنڈے بلڑ کا مٹھا کبوتر ہلکی اڑانکہ کبوتر ایک جبہ کھڑا اوپر اڑنے والا کبوتر وہ ایسا شکار دھونتی ہے جس پہ وہ جیادے محلت نہ کرنی پڑے اڑتا وہ ہو اور آئے اور پک دینی نہیں جائے ٹھیک ہے تو ہلکے میراجوانے کبوتر جلدی بیری کے ہاتھ میں آ جائے کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسی نسل نہیں کہ سپیشل نسل ہم پانے اور بیری سے بچ جائے گی نہیں کہ اگر بیری آئی کھانے کو کہیں کوئی شکار نہیں مل رہا آپ کتنا بھی تیز کو کتر اڑالو ٹھیک ہے جب شکار کرنا تو بھائی شکار ہوئی جائے گا ٹھیک ہے یہ تو قسمت کی بات ہے ایڈیا میں اگر زیادہ شکار ہو تو شیر بھی شکار اسی تو کرتا ہے جو ڈھیلا ہوتا ہے آپ نے ڈسکوری پر دیکھا ہوا شیر بیٹھا ہے جھنڈ میں وہ تراستہ ہے کون سی بھیس بیمار ہے کون سا بچڑا ہے یا ہیرن کے جھنڈ میں کون سی ہیرن بیمار ہے کون سی سست ہے یا کس کا دھیان بھٹکا ہوا ہے شیر اس پہ شکار کرتا ہے ایسے ہی شکاری بیری دور سے نشانہ باندھتی ہے کہ دس کبوتر کے جھنڈ میں بے فکر کبوتر کون سا ہو رہا ہے اپنی مستی میں چال چل رہا ہے جو کبوتر تیر چل رہے ہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں وہ ان کے بیچ پہ سے نکلتی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بھی اپنی زندگی میں بہت بار دیکھا کبوتر کے بیچ پہ سے نکلتی ہوئی جا رہی ہے وہ کس کو نہیں پکڑا جو اپنی مستی میں اڑھ رہا تھا اسے یہ نہیں پتا بیری کا بھائی اور جھپٹا اور لے گئی ہماری آنکھوں کے سامنے کئی واقعے ہوئے شاید آپ نے بھی دیکھا ہو ہوتا ہے نہ ایسا تو تھنڈے میں لڑکا اور بے فکرہ کبوتر جوڑتا ہے بیری ہمیشہ اس پر واض کرتی ہے ٹھیک ہے دوستو گریوال صاحب آپ کو اپنی بات کا جواب ملکہ ہوگا تو پلیس کمیٹ میں ضرور بتانا آپ کے بھائی نے جواب صحیح دیا یا غلط ایک بات اور گھر گھر نسل بنانے کے لیے پلیس ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور انہیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے کیونکہ دیار باتنے سے بڑھتا ہے اللہ حافظ